موسل کا فرض ہوتا ہے اور موسل کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے تو موسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیاء کے خلاف ہیں لیکن علم کی ایک بات ہے سیکھنے اور سکھانے میں حیاء اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہی ہی رہے گا انسان اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز عدہ نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے مرد پہ غسل کا فرض ہوگا جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے ایک ہوتی اور مزی شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف غسل فرض ہونا شروع ہوگئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منگیہ خارج نہیں ہو جاتا چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی دو دو دفعہ ہوتا ہے جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاب کرے اور انٹرکورس ہو جائے چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیم کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پر نشان دیکھا اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے یہی سمجھے جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں حیض یا نفاظ سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان کے غسل فرض ہے یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلقہ کام کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے فرض نہیں جمعہ کا دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاقید کی ہے سنت کی دو قسمیں ہیں سنتِ معقدہ اور سنتِ غیرِ معقدہ معقدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت قابل ملامت ہے اسے شریعت ملامت کرتی ہے برا بلا کہتی ہے تو غسل سنتِ معقدہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ چاہے جمعہ کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو جو مسلمان ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں نہاتا وہ کتنا ہی نیک لین ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے اسے اپتانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح ملامت تو اسی کو کہتے ہیں اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث حق علا کل مسلم کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے ہر مسلمان پر لازم ہے چاہے اس پر غسل فرض نہ بھی ہو اور کس دن بہتر ہے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے امام احمد بن حمل کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے لیکن جمعہ کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لئے غسل کرنا سنت ہے جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لئے بھی خود غسل کرنا افضل ہے سنت عمل ہے عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غسل کا طریقہ کیا ہے غسل میں تین چیزیں فرض ہیں مو بھر کے پلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بھا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ تو ہے فرض یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی کوئی آدمی چلتا وہاں جا رہا ہے غسل کے طلاب میں گر گیا پورے غوتے کھا کے باہر نکلا کھلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی تو یہ تو ہے فرض پورے جسم پہ پانی بہانا کھلی اور ناک میں پانی سنت طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے سنت طریقہ جس پہ جو اشتیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھویں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے نائف فال ہوا کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کوئی دھویں استنجا کریں شرم کا کوئی دھویں اچھی طرح سمجھ رہے بات اس کے بعد ہاتھ دھویں اور مکمل غضو کریں جیسے ہم عام حالات میں غضو کرتے ہیں مکمل غضو کرنے کے بعد دائیں گندے پہ پانی ڈالا لیپ شائٹ پہ پانی ڈالا پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا ہاتھ دھولیے تو چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے اور چلو سے پانی لے کے تین دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے تو آج کل چلو غلو تو ہے نہیں شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ شاور کھولیں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی شیمپو اور سابن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچھ ایل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے ہمارے زمانے میں اس تقلق کی دروت نہیں ہے سابن ملتے ہیں اس سے نہ لہا نہایا کریں بارالکہنے کا محصد ہی آپ لوگ سے تو یہ سنت طریقہ سے غسل ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو سب سے پہلے اس ہنجہ کیا اس کے بعد غزو کر لیا اس کے بعد غسل کر لیا اگر کسی نے غسل میں غزو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پر پانی بہا دیا تو بھی اس کا غزو خود بہ خود ہو جائے گا اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ غزو کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو غزو والے آزا تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں یہ ہے غسل کا طریقہ غزو کیسے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے غزو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی غزو ٹوٹتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ تفسیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے غزو ٹوٹ جائے گا اور قضاء حاجت کی علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے خون بغیرہ ہے جیسے تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک غزو نہیں ٹوٹے گا سمجھنے بات کو غزو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تین دفعہ پلی کی جائے مسواک کی جائے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے پھر پورے چہرے کو پیشانی یہ جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک چار آزاں ہیں غزو میں دھونا فرض ہیں ایک چہرہ نمبر دو بازو نمبر تین سر کا مسہ چوتھا ہی سر اور نمبر چار پاؤں کو دھونا اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو سر کا مسہ کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسہ کرو بلکہ آرہے وَمْسَحُ بِرُوْحُسِكُمْ بَا کا لفظ ہے بَا عطیت تبعیز کے لیے یہ سر کے بعض حصے کا مسہ اب بعض حصے کا قرآن حجیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس میں فقہہ اکرام کے اشتہادات ہیں امام شاہی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کم از کم ون فورت کا ہونا ضروری ہے سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں ان دلائل میں میں نہیں جاتا فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم ایک چوٹھائی سر کا مسہ یہ فرض ہونے کے لئے ضروری مگر سنت کیا ہے پورے سر کا مسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسہ کرتے تھے سمجھ رہے بات کو اور مسہ کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں پھر یوں لے کر جائیں پھر یوں گھما کے لائیں یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں مسہ کا طریقہ کیا ہے بھیگا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو لگ ہو گیا پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ دونوں طرح سے ثابت تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں دونوں طریقے جائز ہیں لیکن کم اس کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسہ ہونا چاہیے بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جائیں کہتے ہیں اور یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں یوں بھی لے جائیں دونوں طرح سے صحیح بارا دونوں حدیث سے ثابت ہیں سمجھ رہے بات کو یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے پاؤں پر مسہ کرنے کا حکم نہیں دیا اور حدیث میں خفین پر مسہ کرنے کا حکم ہے تو قرآن اور حدیث کو فقہاں نے جمع کیا ہے لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں عائمہ کے نزدیک پاؤں پر مسہ کرنا جائز نہیں سعودی عرب میں جو بعض صلحی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسہ کی ایک روایت ڈال دی ہے اسلاف میں تابعین تب تابعین میں اور چاروں عائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر اسلاف میں کوئی قائد یہ ہے تو ایک شاز قولک کا دکہ قول ملتا ہے برنہ یہ عائمہ عربہ کے مذہب کے خلاف ہے اور جو عادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہیں اس لیے کسی نے عام سوکس پر اگر مسہ کرنی ہے جو عام طور پر آفیس پہن کے جاتے ہیں لوگ اس میں تو پاؤں آپ اگر سوکس کو پانی کے لیے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے تو وہاں کیا ہو رہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی آپ پاؤں دھو نہیں رہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام سوکس پر مسہ کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں تو فتوہ اسی پر ہے کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام سوکس پر مسہ کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضوح ہوا ہی نہیں ہے صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام سوکس پر بھی مسہ ہو جاتا ہے یہ ابن تینیہ رحمہ اللہ تعالی ساتھ میں صدی میں اس کے قائل تھے اور تابعین میں اکہ دکہ قول ملتے ہیں اس کے لیکن شاز قول ہیں مرجوع قول ہیں جن پر امت نے فتوہ نہیں دیا اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں ہمارے ہاں اہل احلی صدرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضراتی کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی سے یہ پتوہ لیا ہے لیکن عائمہ آربہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دی آپ دھویں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے چمرے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں یہ اتارے وغیر لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اس لئے عائمہ آربہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پر چلنا ہمارے لئے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آرہا پر اس لئے یہ بھی ایک وضو سے متعلق ہاں مسئلہ تھا سمجھ رہے باقی کو ماشاءاللہ وضو کرنا سب تواقی ہے اور وضو کے بعد دعا کیا ہے اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے توبہ اس لئے کہ میں نے ظاہری طہارت کو حاصل کر لی مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے اگر میں نے گناہ کیوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق اطاف رمالے تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے اس لحاظ سے بھی میرا پاک ہو جائے سمانک اللہ و محمدی نشد واللہ الہ الہ درست خفیروں کا ورہ توبہ لے